جب تم سے ہم خاموں میں اکھے ملے پھئی کیا بات ہے؟ خریہ تو ہے مجھے بھائی آپ کی شادی کی تصویر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب آپ بھی جھوٹ پولنے لگے ہیں کیا مطلب؟ وہ کول آپ کے کہ آپ کی شادی زبردستی ہوئی تھی لیکن یہ تصویر دیکھ کے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا ماشاءاللہ آپ دونوں تو بہت خوش لگ رہے ہیں ہم تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی شادی والے دن مولٹکا کے رکھتا یا پھر دلونوں کی طرح آنسو بہا تھا بھئی شادی تھی تو سب کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا بہت مسکرانا بھی پڑھا اور ویسے بھی تم یہ باتیں اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ ابھی تم خود اس سیچویشن سے گزرے نہیں ہو میری جگہ ہوتے نا کپتہ چلتا کہ انسان دکھ میں بھی کس طرح مسکراتا آپ کی شادی میں ہو بھی نہیں سکتا بھائی لیکن اندازہ ہے مجھے بہت بڑی بڑی باتیں سیکھ کر آئے ہو امریکہ سے یہ بتاؤ یہاں کیا کر رہے تھے آپی کوئی ڈھونڈتا ہو آیا تھا میں سمجھا شاید آپ کمرے میں ہیں نہیں لنچ کر رہا تھا تم تو مامو کے ہاں کر کے آیا نا جی مامی جان میں زبردستی روک لیا تھا تو کیا خیال ہے تمہارا چلے آ آفیس جی جی بالکل اس لیے تو آیا ہوں بہت بوریت ہو رہی ہے ٹھیک ہے چلو موسیقی بیٹھے بھائی ساں بیٹھے سالیہ بہت اچھا کیا جو آپ لوگ آگئے جب ساہر آیا تھا تو یہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں آئے نہیں تمہیں تو بتایا تھا اسمت کہ کیا کیا پریشانیہ ہے لیکن پھر بھی آج ان کو لے کر میں نکلی آئی بیر عبداللہ اب کیشی طبیعت ہے تمہاری کافی بہتر ہونی شجاہت بس ان لوگوں نے بیمار کر رکھا ہے مجھے لو سن لو سالیہ اپنے بھائی کی بات اگر ان کا خیال رکھو تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بیمار بنا دیا اور اگر خیال نہ رکھو تو شکایت کرتے ہیں کہ پروائی نہیں کرتے اب آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں میں انہیں بولتی ہوں کہ آرام کریں اس میں ٹھیک کہہ رہی امیر عبداللہ تھوڑے دن اس کی بات مان لوگے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی ہم بعد میں کر لے نہ اپنے من مانے ارے اس کی تو عادت ہے شکایت کرنے کی میں نے کم منع کیا ہے میں آرام ہی تو کر رہا ہوں اور سنائے امیر شجاہت اب کوئی مسئلہ وسرہ تو نہیں ہے زمینوں کا زمینیں تو میں نے بیچ دیا ہیں اور مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے مگر ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ رانوں پر حملہ کس نے کروایا تھا حالانکہ وہ سب لوگ پنچائت میں آلف بھی دے چکے ہیں کہ یہ حرکت انہوں نے نہیں تھی تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے جلنے وارم کی کوئی گمی تھوڑی ہے میر شجاہت اتنی جائدات ہے اتنی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہوگا کوئی ایک نہ ایک پتہ تو چل ہی جائے گا اور پھر انسیکٹر تو چھانپین کر ہی رہا ہے نا میں بات کروں گا اس سے بس تم اپنی زمینوں پر دھیان دھو باقی مجھ پہ چھوڑ دو میں دیکھ لوں گا زمینوں پر تو دھیان رہتا ہی ہے میر عبداللہ لیکن میں پتہ کر کے رہوں گا یہ ہر کچھی کس نہ ہے چھائے منگواتیوں شکیلہ شکیلہ چھائے لے کے آؤ چاچی چاچی یہ دیکھ آج میں نے کڑی بنائی ہے سوچا تیری لی بھی لے آؤں بہت اچھا کیا چل رکھتے ہیں کیا حال ہے اممہ ٹھیکی تری سب ٹھیک ہے اب بو جی بتائیں رانو کیسی ہے ہاں اچھی ہے رانو بھی خدمت اپے لگی ہوئی ہے اور کیا رکھا اس کی زندگی میں اوپر سے وہ میر ساہر بھی آگیا اور زمداری پڑ گی میر ساہر آگے تجھے نہیں بتایا رانو نے میری بہت یا بات ہی بہت کم ہتی ہے اس سے وہ بھی کبھی کبہ آر فان کرتی ہے مجھے ہاں زمجداریہ جو پڑ گئی میری بچ کی پہ ہاں بیسے کل جاؤ گی ہے بیلی ہاں لیکن تم کی بھوچھ ریا ہے وہ مجھو بھی ساتھ لے چل نا رانو اس بے لے کا بہت دل کر رہا ہے اچھا nuevocka لے چاؤں گی اچھے چل ٹھیکے میں چلتی ہوں اب میں انتظار کر رہی ہوں اچھا مجھے یہ بتا وہ جو بادام دیئے تھے دماغ کی طاقت کے لیے کھاتا ہے نا تو جی بالکل شیطان کہیں گا جھوٹ بول رہا ہے مسے دیکھ لیے میں نے تیرے بیگ میں ویسے کے ویسے ہی پڑھے ہیں کافی thanks رکھ دی بٹا ارے کہاں جا رہی ہے تو بیٹھنا بہاں کلے جا کے کمرے میں پڑھی رہے گی یہاں بیٹھ میرے پاس تسے ضروری بات کرنی ہے کیا ماں جی بھو مجھے اس کی شادی کروانی ہے یہ اچانک آپ کو میری شادی کا خیال کہاں سے آگیا کھارا جا اچانک نہیں ہے میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کب تو پڑھائی ختم کر کے آئے ڈگری مل جائے تجھے اور میں تیری شادی کرا دوں دیکھ بٹا پڑھنے کی تیری خواہش بھی پوری ہو گئی ڈگری بھی تجھے مل گئی اب تو بس جلدی سے شادی کر لے تاکہ اس گھر میں رونک آ جائے اور یہ جو اس عویلی کے درو دیوار پہ ناہست برس رہی ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے دیکھا نہیں تُو نے سب اپنے اپنے کمروں میں گھس کر سو جاتے اور ہم اکیلے کیا کریں ہمیں خوشیاں دکھانی ہے نا تو بس جل سے جل دکھاؤ کیا پتا کل کو ہم ہو نہ ہو اللہ نہ کرے خالہ چان یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں میں میں نے تو تیرے لیے لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے اکلوتی ہے اور اپنی ساری جیداد کی اکلوتی وارث ہے اور ہے بھی تیرے جوڑ کی بہت خوبصورت ارے دیکھے گا نا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا پتا ہے مجھے آپ نے کیسی لڑکی پسند کی ہوگی میرے لیے تجھے میری پسند سے نہیں کرنی تو مت کر لیکن شادی تو تجھے کرنی پڑے گی ہاں یاد آیا تیری شادی کی بات میں نے دانیال سے کی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ تُو کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے کون ہے وہ ارے اس سے کیوں شرم آ رہا ہے بتا نا کون ہے جی خالا جان کھڑتا تو تھا لیکن چاہید وہ میری نصیب میں نہیں تھی قسمت میں کیوں نہیں تھی ارے مجھے بتاتا نا میں تیرے رشتہ لے کیوں ان کی گھر چلی جاتی لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا خالا جان کیوں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی اس نے تظہار ہی نہیں کیا میرا بہت جلدی تھی اس کو شادی کی یہ کیسی محبت تھی کہ اس نے شادی کر لی شاید میں غلط تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی لیکن اب لگتا ہے کہ میری محبت یک طرفہ تھی اس سے مجھ سے کبھی کوئی لگاؤ تھا ہی نہیں ماں جی اگر آپ برا نہ مانے تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں مجھے نیند آ رہی ہے جا بیٹا میں تیری بات سمجھ گئے بیٹر لیکن کب تک اس کے دکھ میں ہی بیٹھا رہے گا ایک نیک دن تو شادی کرنے پڑے گی نا تمہیں کب انکار کر رہا ہوں خالا جان لیکن فلحال ابھی نہیں میں آپ کو خود بتاؤں گا جب مجھے شادی کرنی ہوگی بس ابھی چھوڑیں اس موضوع اچھ جیسے تری مرزی آپ سن تو بھی تھوڑی تیر آرام کر لے مجھے بھی نہیں دارے موسیقی آپ لوگوں کے سارے پلانس تو فیل ہوگی اممہ اب کیا ہوگا وہ منود کے ساری زندگی میرے سر پر یوں ہی سوا رہے گی یا کچھ علاج بھی کرو گے اس کا تیرے اندر شرم ہے کے نہیں دیکھنی رہی کہ باپ کی کیا حالت ہو رہی ہے سارا گھر میرا اُلٹ پلٹ ہو رہا ہے اور تو ہے کہ تجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے تو کیا اممہ میں یوں ہی بیٹھی رہوں گی ہاں بھئی جہاں اتنا صبر کی ہے تھوڑا اور کر لے کچھ نہیں بگڑے گا تیرا وہی تو کر رہی ہوں اممہ برنہ اپنی مرضی کرتی نہ تو وہ اب تک گھر سے باہر ہوتی چھوڑ اسے یہ بتا کہ دانیال تو ٹھیک ہے نا تیرے ساتھ وہ تو خیال رکھتا ہے نا تیرا ہاں اممہ رکھتے ہیں انہیں تو میں نے ایسا کابو کر رکھا ہے کہ رانوں کے کمرے کی طرف بھٹکنے نہیں دیتی انہیں میں مگر مگر پھر بھی مجھ سے چھپ چھپا کر چلے ہی جاتے ہیں اس چڑے سے ملنا ہے ارے تو اس میں اتنا چھپانے کی کیا ضرورت ہے کوئی چوری تو نہیں کر رہا نا بھئی بیوی ہے اس کی بات تو کرے گا نا خیر تو اپنا دماغ خراب نہ کر دیکھ سو بھی بیٹا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے تو بھی اپنا دل صاف کر لے پھر دیکھنا خدا ایک بار پھر تیری گودھری کر دے گا آمین اچھا بیٹا خدا حافظ خدا حافظ امہاں تو کیا تجھے اس سے محبت نہیں ہے دانو نہیں ادھے دیکھ میں ہی طرف دیکھ تیرے چہرے سے سچ صاف واضح ہو رہا ہے چھوٹ مد بہت مجھ سے میں اس سے کیسے محبت کر سکتی ہوں شرنو اور ویسے بھی اب میں شادی شدہ ہوں تو کبھی سوچا تُو نے کہ جب یہ راز کھولے گا تو کیا ہوگا کیا قیامت بربا ہو سکتی ہے اور یہ پلیز اس پہ تنز ونز کرنا بند کرتے کیوں بند کر دو اچھا لگتا ہے مجھے سکون ملتا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا کہ تُو ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اپنے ٹھکرائے جانے پر اس سے بدلہ لے رہی ہے جی نہیں اگر اس کے اور میرے بیچ میں کوئی تعلق تھا بھی نہ تو اب ختم ہو چکا رہی ہے میرے اور اس کے درمیان اب کوئی تعلق نہیں ہے اب میں صرف میر دانیال کی بیویں ہوں اور بس اور دیکھ شنگ اگر کسی کو یہ بات پتا چلینا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تُو ہی میری واحد رازدار ہے اس لئے یہ بات کسی کو بتانا منا تُو پاغل ہوگی ہے میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی اس سے پہلے آج تک کچھ بتایا کسی کو تُو تو خود اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے مجھے لگ ہے کہ سارے زمانے کو تُو خود ہی بتا دے گی اچھا بس چپ چپ کر ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کل بات کرتا ہوں نا اس پر چلو ٹھیک ہے اوکے کیا بات اتنی بارشان کیوں ہو اممہ کا فون آیا تھا دانی اببہ کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے ابھی کل تک تو ٹھیک تھے پھر اچانا کیا ہو گیا باتا نہیں دانی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے مجھے اممہ کے گھر جانا ہے اچھا اچھا چلتے ہیں مجھے دو منٹ دے تو میں در فریش ہو لوگ ارے دانیال تم لوگ کا جا رہے ہیں اممہ کا فون آیا تھا ماجی اببہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے ہم دونوں انہیں دیکھنے جا رہے ہیں یا اللہ خیر کیا ہوا ہے اسے ہرے ماجی کچھ نہیں ریل پریشر بڑ گیا ہوگا پہلے بھی تو ایسا ہو چکا ہے آپ پریشان نہ ہو ہم لوگ دیکھ کر آتے ہیں میر بھی چلتی ہو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے آپ بھی چلتی ہو لیکن ایک سکیٹ میں رانو کو بتا دوں ورنہ وہ خام خواہ پریشان ہو چاہیے کہ ہم اسے بتائے بگر کہاں چلے گی آپ کو اس کی بڑی ہے اب چلے بھی صبر کرو چلتے ہیں رانو رانو جی ماں جی بیٹھا وہ میر اب دلہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ہم سب لوگ ادھر ہی جا رہے ہیں تم یوں کرو میر جی ہے نا تو انہیں بتا دینا پڑا ٹھیک اور سنو کھانا کھانے ہمارے انتظار مت کرد وہ سکتے ہمیں تیر ہو جائے ساہر کا ہے وہ اپنی کسی دوست کی یہاں گیا ہے آپ چلیں گے یا میں کلی چلی جاؤ چلو ہم لوگ چلتے ہیں اللہ حافظ